مودی جی یہ پریوار واد والا جھنجنا کب تک بجاتے رہے گا کیونکہ اصلیت تو یہ کہ اگر بی جے پی کے پریوار واد پر بات کرنے آگئے تو پوری شام بیٹ جائے گی کس کا چاچا کس کا تاؤ کس کی بوہا کس کی بیٹی کس کا بیٹا کس کا موسا کس کی موسی کس کے باپ کس کی ماں کس کی پتنی کس کے پتی کس کے ساس کس کے ساسو لمبی فرحست شامل ہے اصلیت تو یہ کہ آپ کو پریواروں سے کوئی پرحیز نہیں ہے ستہ حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی پریوار کے ساتھ جانے کو تیار ہے کشمیر سے شروعات کرتے ہیں آپ ان کو گینگ کا حصہ کہتے ہیں اور جب ستہ حاصل کرنی تھی تو آپ کو مفتی صاحب کے پریوار سے کوئی سمسیہ نہیں تھی ہریانہ میں آپ کو چوٹالا پریوار سے کوئی سمسیہ نہیں تھی ان کے ساتھ بھی آپ گھٹک دل میں شامل ہو گئے تھے بیہار چلے جائیے آپ کو پاسوان پریوار سے کوئی سمسیہ نہیں ہے عطar پردیش میں تو آپ کے سارے گھٹک دل پریواروں کے ہیں اپنا دل میں آپ کو پٹیل پریوار سے سمسیہ نہیں ہے نشاد پارٹی میں آپ کو سنجی نشاعد جی کے پریوار سے سمسیہ نہیں ہے راجبر پارٹی میں آپ کو اوپی راجبر جی کے پریوار سے سمسیہ نہیں ہے بات کر لیتے ہیں کرناٹکہ کی آپ کو دیو گوڑا پریوار جی سے سمسیہ تو چھوڑ دیجئے پرجول ریوینہ سے بڑی اسیم محبت ہے مہراشت میں جب آپ کو چوری کی سرکار بنانے تھی تو آپ کو ایکنا چندے کے پریوار سے کوئی سمسیا نہیں تھی جن پر آپ پریوارواد کا آروپ لگاتے تھے بھرشتا چار کا آروپ لگاتے تھے اس اجید پریوار جیسے کوئی سمسیا نہیں تھی بات کر لیتے ہیں پنجاب کی جب آپ کا کبھی گھٹک دل ہوا کرتا تھا تو شیرومنی یا کالی دل کے بادل پریوار سے آپ کی کوئی سمسیا نہیں تھی تو آپ کو پریوارواد سے کوئی سمسیا نہیں ہے اصلیت تو یہ کہ آپ نے کانگریس کے بھی جن لوگوں کو لیا ان سب پر آپ پریوارباد کا ہی آروپ لگاتے تھے جوتیرادت سندیا, جتن پرساد, آرپین سنگھ, بشنوئی, سنیل جاکھر امرندر سنگھ, پرنیتی کور مطلب بہت ہی لمبی فیرہست ہے رویندر بٹو, راو اندرجیت سنگھ سب پریوارباد والے ہی آپ نے لیے لیے تو یہ پریوارباد والا جو پاکھند ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے آپ کا یہ وہ نیبو ہے جو نچوڑ نچوڑ کے کڑوا ہو چکا ہے لوگ جب کسی کو چن کر بھیجتے ہیں تو ان کے مطلب بہت کار کا سممان کرنا سیکھئے یہ پریوارباد کی بات اب آپ کی کوئی سن بھی نہیں رہا ہے دس سال سے تو بول رہے ہیں آپ